اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ جہاں بھی ہوں خوش باش ہوں آج ہم گروسری کر کے لوٹ رہے تھے گھر کی طرف تو بہت ہی اچھا موسم تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے بھی تھوڑی سی باتیں کر لی جائیں اور تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ نے جو اتنی لائکس دیئے میری ویڈیوز کو سبسکرائب کیا شیئر کیا تینکیو اور آگے بھی اگر آپ کی سپورٹ چلتی رہی تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ اچھا مزید بہتر جو ہے وہ کونٹینٹ آئے گا تو سپورٹ کرتے رہیے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا تو آج جی پھر کوکنگ ہی کرنے جا رہے ہیں ہم گھر جاؤں گی تو میں بناوں گی مٹی کی ہانڈی میں چکن کڑا ہی تو آپ بھی ساتھ رہیے گا اور دیکھے گا کہ کیسا کھانا بنتا ہے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا ہم جی گھر آ چکے تھے اور یہاں پر میں نے کڑا ہی میں آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیا ہے اس میں میں نے تقریباً ایک کلو کے قریب جو ہے لگ بگ چکن لیا تھا اور اس میں میں نے ڈال کے تھوڑا تیل کے لیے سے فرائے کروں گے یہاں تک کہ اس کا ہلکا جو گولڈن کلر ہے وہ آ جائے مٹی کی ہانڈی میں کھانا بناتے ہوئے بہت دیر لگتی ہے تقریباً مجھے یہ ہانڈی تیار کرنے میں دیر سے پونے دو گھنٹے لگ گئے تھے لیکن یہ ہے کہ اس میں کھانا بہت اچھا پکتا ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اور صحت کے لحاظ سے بھی سنا ہے کہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے اب میں اس میں ادرک لہسن جو ہے چمچ بھر کے ڈال رہی ہوں اور اس سے پہلے میں نے دو پیاز ڈالے تھے بائیک پٹے ہوئے جب اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا ادرک لہسن ڈال کے میں پھر سیسے پانچ منٹ کے لیے بھون لوں گی تاکہ اس کا کچھا پن جو ہے وہ نکل جائے اور اب اس میں میں مسائلے ایٹ کروں گی جس میں نمک سرخ میرچ حلدی پاوڈر سوکھا دنیا گرم سالا اور تھوڑی سی کالی مرچ ڈالوں گی اور اسے تھوڑا سا بھون لوں گی اب اس میں میں پیٹ ٹومیٹو جو ہیں وہ ڈال رہی ہوں اور اسے چمچ کی مدد سے پیس لوں گی اور ساتھ ہی اس کو مکس کر لوں گی اس میں تقریباً دس منٹ پکانے کے بعد اس کی یہ فائنل لک آئی ہے اب اس میں میں ہری مرچیں پٹی ہوئی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی دھنیا ڈال کے تو کور کر دوں گی یہ بلکل تیار ہے ہمارا دوپہر کا کھانا تو جی کیسی لگیا آج کی ویڈیو آپ کو امید ہے پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہاں پر جی میں نے ساتھ ہی روٹیاں بھی ڈال دی ہیں گرما گرما روٹیاں اتریں گی اور ہم کھانا سرب کریں گے اور انجوئے کریں گے آپ بھی انجوئے کیجئے اپنا بہت سا حیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اگلے بلوگ تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی